جمہو اینڈ کشمیر جوائنڈ اکشن کمیٹی زندہ بات پنچائیٹ سیکرٹری جوائنڈ اکشن کمیٹی زندہ بات آواز دو ہم ایک ہے جی ہماری جو جمہو اینڈ کشمیر پنچائیٹ سیکرٹری جوائنڈ اکشن کمیٹی بنی ہے اس کے اطاعت ہماری جوائنڈ اکشن کمیٹی نے تین روزہ کام چھوڑ ہر تال کی کال دی تھی جس کا آج دوسرا دن ہے اور ہمیں ہدایت دی گئی تھی کہ زلہ ہیڈ کورٹرز پر تمام پنچائیٹ سیکرٹری اپنا اتجاج درج کریں گے اور اس حوالے سے اپنے ایسی ڈی صاحبان کو بھی متعلق کریں گے جس کا آج دوسرا دن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ جو ڈیمانڈس کی بات ہے ان کو فلفل نہیں کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں مین ڈیمانڈ جو ہے وہ گریڈ پے کی ہے کیونکہ ہم نے بہت بار حکومت سے گزارش کی کہ پنچائیٹ سیکرٹریز کا جو گریڈ ہے وہ بہت کام ہے اور اس گریڈ کو ایڈ پار ویڈ ادر یوٹیز میں جو پنچائیٹ سیکرٹریز کام کر رہے ہیں ان کے برابر لائے جائے اس کے بعد ہماری دوسری جو ڈیمانڈ تھی اپ ڈیشن آف ریکرورٹمنٹ رولز جیسا کہ دوہزار ساتھ میں ہمارا جو ریکرورٹمنٹ رولز کا احسارو نکلا تھا لیکن آج تک اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ویلیش دا پنچائیٹ راج ایکٹ کی جاتی ہے یعنی کہ پنچائیٹ راج ایکٹ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے بینر تلے جو آرڈرز نکالے جاتے ہیں ان کو کلدم قرار دیا جائے اور جین کے پنچائیٹ راج ایکٹ کی ویلیشن جو ہے وہ بند کی جائے اور اس کے بعد ہمیں جاب چارٹ یا جاب پروفائل ہم کہیں گے اس کا مسئلہ ہے ابھی تک ہمارا جاب پروفائل جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے گورنمنٹ سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جاب چارٹ جاب پروفائل کو نوٹیفائی کیا جائے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آرڈر نمبر 59 دوازار اکیس میں نکالا گیا تھا جس میں تین کٹیگریز کو مرج کر کے جس میں ویل ڈبلیو ایم پی ڈبلیو اور گرام سیوککاز کو ان کی ڈیزگنیشنز کو مرج کر کے پنچائت سیکرٹری بنایا گیا تھا لیکن آج تک وہ ویب پورٹلس پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس لیے ہماری گزارش ہے ڈیپارٹمنٹ کے اعلی حکام سے کہ اس ڈیزگنیشن کو جو مرج کی گئی ڈیزگنیشن نے پنچائت سیکرٹری کا نام دیا گیا ہے اس کو ویب پورٹلس پہ اپ ڈیٹ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو اس ڈیپارٹمنٹ میں ایم جی نرے گا کے ملازمین کام کر رہے ہیں چاہے وہ جی آرس ہیں ٹی ایز ہیں ایم آئیس آپریٹرس ہیں یا انوائیسیز ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے اور ان کے لیے جاب پالسی یا ان کی جو جنیون ڈیمانڈس ہیں لانگ پنڈنگ ڈیمانڈس ان کو برابر کیا جائے تاکہ اس ڈیپارٹمنٹ کی شان و شوقت اور کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس سے اچھا ہو اس لیے ہمیں گزارش ہے اپنے محکمہ کے علاوہ سران سے کہ ہماری یہ چیدہ چیدہ ڈیمانڈے جو ہیں ان کو فلفل کیا جائے تاکہ پنچائج سیکیریٹری کا جو کیڈر ہے وہ بھی اچھی طرح گراس روٹ لیول پر جس طرح کام کرتا ہے اور وہ کام کر سکے اوڈیمانڈی پہلی دمان جو ہماری یہ ہی ہے کہ گریڈ پہ انہانس ہونے چاہیے اوہ گریڈ پہ should be brought at par with the panchahat secretaries that are working in other UTs and other states of India first demand is this second demand جو ہماری ہن that is proper definition of the job chart and job profile of panchahat secretaries we see that we have been assigned so many multiple tasks ایک جگہ پہ تو ہمیں افسر بنایا جاتا ہے and دوسری جگہ پہ we have been assigned those jobs where we feel that that's totally demoralizing so that should be properly defined job profile should be properly defined job chart should be properly defined then there is another demand this is demand number three that issuance of service recruitment rules یہ ضروری ہونا چاہیے because we feel we are stuck we feel this car is getting stagnant because proper definition نہیں ہے کی آگے اس پوست کا کیا بنے گا آگے ہم کہاں جا رہے ہیں so this should get properly defined service recruitment rules issue ہونے چاہیے حالکہ اس میں تھوڑا سا کام ہوا بھی ہے but we are very much hopeful that after this یہ آگے take up کیا جائے گا and service recruitment rules پہ کام کیا جائے گا and it shall be issued and notified shortly یہ ہماری تیسری demand ہے ہماری ایک اور demand ہے چونکہ سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے department کو اس کے لیے we are quite the efforts that have been taught up till now those efforts are quite appreciable but also we want کی پنچائت سیکریٹری اگر ایک پنچائت سیکریٹری چلا رہا ہے وہاں پہ اتنے سارے ملازمین آ رہے ہیں لیکن اس پنچائت کو چلانے کے لیے باقی سارے ملازمین وہاں پہ موجود نہیں ہیں چاہے واش انڈ وارڈ ہو چاہے وہاں پہ سویپرز ہو آرڈر لیز ہو وغیرہ تو ان سارے پوسٹس کو بھی فیل کیا جائے تاکہ یہ پنچائتیں اچھی سے چل سکیں اور ٹائم مین اور بنیادوں پہ اس پہ کام ہونا چاہیے اور تاکہ یہ پنچائتیں جو ہوں ہوں smooth function کر سکیں اور smoothly چل سکیں یہ ہماری چوتھی demand ہے اور ایک اور سب سے بڑی demand جو ہے کہ continuously ہم دیکھ رہے ہیں that even after doing this much and even after making possible that every scheme that has been assigned to this department even after those schemes are run efficiently by us we are not being appreciated for it جس کی وجہ سے ہمہ ہو کیا رہا ہے that we feel quite demoralized this harassment this should stop the language used in the orders it should be properly looked into such an action such language cannot be tolerated in the future and i repeatedly request the higher ups in this connection that please if we are doing this much for this department please at least appreciate us that is the foremost demand this harassment should stop this harassment of leadership should stop and یہ ہماری کوئی جنمن ڈیمانڈس ہیں transfer policy جو ہماری کی transfer last time جو ہوئی تھی پچاس آج کلومیٹر دور تو اس پہ بھی نظری سانی کی جانی چاہیے کیا صرف ELW یا سیکریٹری پانچایت کے لیے یہ سارے orders ہیں کہ ان کو 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر جا کے ان کو transfer کیا جو وہاں پہ ان کو دو 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 تین تین کلومیٹر تیگر ڈیمانڈیر